جس دن میں تُو نہ ہو وہ دن ہی نہیں جس جیون میں تُو نہ ہو جیون نہیں رومیوں کی پتری پہلا دہائے کا سترہ بچن کیونکہ اس میں پرمیشور کی دھرمکتہ ویسواسے اور ویسواس کے لئے پرکھٹ ہوتی ہے جیسے لکا ہے ویسواسے دھرمی جن جیویت رہے گا رومیوں کی پتری کو پڑھنے کے پہلے اس کی لکیوئی بھومکا کو ہمیں سمجھنا ہے کس وطاورن سے لکیوئی کرنٹو کی سہر سے جب پولوس رہتا تھا وہاں کنگریہ کلشیہ میں ایک بیبیہ کی ایک ستری بہنتی وہاں پر اس نے اس کی ہاتھ سے چھٹی لکے وہاں پر بیجوائی اس ستری نے جہاں یہاں روم میں رہنے والا اس کلشیہ کے پاس آکے اس بیبیہ نے کرنٹو سے جب پولوس نے چھٹی لکے بیجی ہے اس کو لے جا کے وہاں پر روم میں رہنے والا اس ویسواسیوں کے ہاتھ میں سوپ دی ہے یہی رومیوں کی پتری ہے اس رومیوں کی پتری کی پورا اس کتاب کا پڑھنے سے اس پورا اس پتری کے لئے ایک خونجی ہے ایک چھاوی ہے وہ ہے رومیوں کی وہاں پر لکھا ہوا ہے بیسواس سے دھرمی جن جیے گا اس کے لکھنے کا کارن یہی تھا پولوس کے اندر پربو ییشو مسیح کے اوپر کا وسواس ییشو مسیح کے اوپر رکھنے والا ایک پریم دھیرج نمرتہ اور ییشو مسیح کو نمناک روپ میں رکھے تھے ییشو مسیح کی پورے پورے آگیا ان کی صدہانتوں کو آئی سے ہی ماننے والا تھا پولوس پولوس کے اندر ایک دڑھ وسواس تھا وہ یہ ہے دھرمی جن وسواس سے جھیے گا پربو ییشو مسیح کو اوپر جو وسواس رکھتے ہیں اس کا تلیے میں اس دنیا میں اور دوسرا کچھ بھی نہیں ہے چاہے دن دولت ہے یہ دنیا میں اور کچھ بھی ہو پربو ییشو مسیح کو اوپر جو وسواس ہے اس کا تلیے میں دوسرا کچھ بھی نہیں ہے اس لیے پولوس اتنا دردتا کے ساتھ کہتا ہے وسواس سے دھرمی جن جھیے گا اس لیے اس مسیح جیون میں وسواس کو استعمال کر کے پرمی ایشر کے لیے ہم بڑے بڑے کاریوں کو کریں گے اس لیے میرے پیاروں مسیح جیون کی بھنی ہاتھ ہے وسواس یدی آپ وسواس کرنے سے پرمی ایشر کی نام کی مہمہ ہوگا آپ کا وسواس کرنے کے دوارہ آپ کا جیون بدلے گا آپ کا وسواس کرنے کے دوارہ آپ کا روگ بدلے گا آپ کا وسواس کرنے کے دوارہ آپ کا جیون کا حالت بدلے گا جی ہاں پربو ییشو مسیح کو اوپر جو وسواس آپ نے رکا ہے اس کے چلتے پرمی ایشر آپ کا جیون میں بڑے بڑے آچھر یہ کام کو کریں گے عدبت کاموں کو آپ دیکھیں گے پرمی ایشر آپ کے جیون میں آپ کے وسواز کے دوارہ بڑے کام کریں گے اس کے دوارہ لوگ پرمی ایشر کو جان جائیں گے اللہ علیہ